اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ یہاں پہ میں کیرٹین کا میتھرڈ دوبارہ شیئر کر رہی ہوں جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز میں کیرٹین کا میتھرڈ صحیح سے نہیں دیکھا یا کمپلیٹ نہیں دیکھا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ کیرٹین کرنے کا طریقہ سارا سمجھ آئے گا بہ آسانی و آسان الفاظوں کے ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ کرنا بتاؤں گی اور کیا کیا چیزیں اپلیکیشن کی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی بالوں کی پوزیشن آپ کے سامنے ہیں کچھ عرصے پہلے انہوں نے لو لیڈز کروائے ہوں گے جو بھی لینٹھ میں موجود ہیں بال بہت ادا فریزی ڈرائے ہیں بلکل ٹوٹلی طور پہ ان کے لینٹھ جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں اچھا یہاں کسٹمر کی ڈیمانٹی کے میرے بالوں میں پہلے ایک سنگل کلر جو ہے وہ اپلیکیشن کیا جائے مطلب کے ایک بیس کلر بنا دیا جائے جسے ان کی جو ہے وہ سٹرکنگ کا کلر بھی ہتم نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ بالوں کے اندر ٹوٹلی طور پہ ایک ون شیڈ جو ہے وہ نظر آئے تو یہاں ان کے ڈیمانٹ کے اوپر ہم نے ایک کلر جو ہے وہ بنایا ہے اور کلر کی اپلیکیشن سٹارٹ کر دی ہے یہاں جس کلر کے اوپر ہم لوگ کام کہہ رہے ہیں وہ ہے بریموڈ اور بریموڈ کا ایٹ پوائنٹ تری سیمن جو ہے ہم نے یہاں یوز کیا ہے تھرٹی والیم کے ساتھ ایکول ریشو بناتے ہوئے اس کو جو ہے ہم بالوں کے در اپلیکیشن کر رہے ہیں پھر سے بتا دوں آپ کو کہ ایٹ پوائنٹ تری سیون میں نے یہاں بریموڈ کا یوز کیا ہے ایک ٹیوب اگر آپ کی ہے تو ایک ہی آپ کی بوٹل جو ڈیویلپر کی ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے اپلیکیشن بھی اچھے طریقے سے کریں گے اپلیکیشن کرتے ہوئے آپ نے حیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہر فلک کے اوپر اچھے طریقے سے کلر کی اپلیکیشن جانی چاہیے اچھا جی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر غور سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو کام کے اندر جتنی باریکیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آسکیں اور جو لوگ نئے ہیں وہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں میری ویڈیو کو پسند آجائے تو آگے شیئر بھی کر دیا کریں اچھا جی کام کی اس بات بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کروں تاکہ آپ کو سمجھ آسکیں روٹس جو ہے وہ میں نے دو انچ چھوڑے ہیں اور لیندھ کے اندر سارا باقی میں نے کلر لگا دیا ہے تاکہ میں لیندھ کو تھوڑا زیادہ ٹائم دے سکوں تاکہ میرے جو بالوں کی لفٹنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے اپلیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کم از کم تیس سے پینتیس منٹ چھوڑیں گے اور ساتھ ساتھ چیک کریں گے بلینڈ کریں گے یہ نہیں کہ کلر کو لگایا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے آپ اس کو کور کریں گے کور کر کے آپ اس کو ہر دس منٹ بعد بالوں کو کھولیں گے کھول کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے اگر آپ کو لگے گا کہ لیندھ کے اندر جو ہے وہ کلر بلکل ڈرائے ہو چکا ہے تو آپ دوبارہ کلر کی اپلیکیشن کریں گے کلر کو آپ نے بنا کے نہیں رکھنا جب جب آپ کو ضرورت لگے آپ نے اسی وقت جو ہے وہ کلر بنانا ہے اور اس کی دوبارہ اپلیکیشن کرنی ہے اس طرح سے آپ اگر کام کریں گے تو آپ کے کام کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ بڑے اچھے آئیں گے میٹیریل آپ کو زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے تب ہی جا کے آپ کے کام کے ریزلٹس آپ کو نیٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے بتائے ہوئے کلرز استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ ویسا ریزلٹ نہیں ملتا شاید آپ ہمیں صحیح سے نہیں بتا رہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جب آپ کھلے ہاتھ سے میٹیریل لگائیں گے ٹائم کے حساب سے صحیح طرح کام کریں گے اپلیکیشن اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کے بالوں میں ریزلٹس اچھے آئیں گے ہی آئیں گے اچھا یہاں دیکھئے کہ جب میرے بالوں میں 35 منٹس گزر چکے تھے بالوں میں لفٹنگ اچھے طریقے سے ہو چکی تھی اس کے بعد میرے دیمائن کلر جو مجھے سمجھ آ رہا تھا اس کے بعد میں نے ان کے روٹس میں کلر لگایا اور اس کو مزید آدھا گھنٹہ دیا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ مزید چھوڑنے کے بعد ہم نے اس بالوں کو واش کروا دیا بالوں کو واش کروایا میں نے کیراٹین کے سٹیپ وان سے اب اس میں سے تھوڑا پانی جو ہے ایکسٹرا پانی ہم لوگ ڈرائے کر دیں گے بال ٹوٹلی طور پر آپ نے ڈرائے نہیں کرنے کیونکہ ان کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں ڈیمیج ہیں تو کوئی بھی کیمیکل لگانے سے پہلے ہم ان کے بالوں کو تھوڑا تھوڑا ویٹ رکھیں گے ان کے بالوں میں ابھی ہم جو چیز اپلائے کر رہے ہیں وہ ہے برازیلین کی کیراٹین زیرو ٹو تو زیرو ٹو میں ان کا جو ہے وہ کیراٹین کی اپلیکیشن ہوتی ہے زیرو ون نمبر کے اوپر ان کے شیمپو ہوتا ہے جو آپ نے واش اونٹ کے اوپر ان کو شیمپو کروانا ہے اس کے بعد آپ نے شیمپو کروانے کے بعد بالوں کو ہلکا سا جو ہے وہ ڈرائے کر لینا ہے سیمی ویٹ بالوں کے اوپر ہی ہم بالوں کی جو کیراٹین ہے اس کی اپلیکیشن کر رہے ہیں اپلیکیشن کرنے کا طریقہ میں انہیں بہت دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور بہت ساری ویڈیوز کے اندر شیئر کیا ہے اور امید بھی کرتی ہوں کافی سارے لوگوں کو یہ والی کیراٹین کرنے کا طریقہ آ بھی گیا ہوگا کیراٹین کو آپ نے تھوڑا تھوڑا لینا ہے اور بریش کو سٹریٹ رکھتے ہوئے قوم کی طرح بالوں میں چلانا ہے اور ساتھ ساتھ قوم کی ہلپ سے بالوں کو نیڈ کرتے رہنا ہے جو ایکسٹرا کیمیکل ہو اس کو آپ نے قوم کی ہلپ سے نکال لینا ہے اس برازلین کیراٹین کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کے بالوں میں ایک نئی لائف آ جائے گی اور آپ کا بال سمود ہو جائے گا سلکی ہو جائے گا شائنی ہو جائے گا اور کافی حد تک سٹریٹ بھی دکھے گا اور دوسری بات یہ کہ بال سو فیصد آپ کا ڈیمیج فری ہو جائے گا آپ کے بالوں میں جتنا ڈیمیج ہے وہ سب ہتم ہو جائے گا اور آپ کا بال بہت خوبصورت نظر آئے گا اچھا اس کے یوز کے بعد مطلب اس کو کروانے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو کیراٹین شیمپو کنڈیشنر اور سیرم کے ساتھ رکھنا ہے مطلب کہ آپ کے ہر ہر واش میں کیراٹین والے شیمپو ہو کنڈیشنر ہو وہ ساری چیزیں ایڈ ہونی چاہیے اچھا کیراٹین شیمپو اور کنڈیشنر کون سے یوز کریں لوگ لاریل کے لے لیتے ہیں ٹریسیمی کے لے لیتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے برینڈ سے ان کے لے لیتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کسی اچھے برینڈ کا جو ہے یہ جو کیراٹین شیمپو ہے وہ یوز کریں میرے حیال سے تو بریموڈ کے بہت اچھے ہیں کیراٹین شیمپو اور کنڈیشنر اور بہت سارے لوگوں کو سوٹ بھی کر جاتے ہیں تو میرے حساب سے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ کو بریموڈ مل جائے فلس مل جائے یہ سارے پروڈکٹس ان کے اچھے ہیں اچھا یہاں پہ یہ ٹوئیر جو ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے کیراٹین اس کی اپلیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بالوں کو ہم لوگ شاور کیپ میں کیپ بند کر دیں گے اور اس کو کور کرنے کے بعد میں بی سے پچیس منٹ کا سٹے دلاؤں گی سٹے دینے کے بعد اس کے بعد ان کا بلو ڈرائی سٹارٹ کریں گے اور تھوڑے تھوڑے فلک لیتے ہوئے ان کا بلو ڈرائی سٹارٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے ان کا ڈرائیڈ کریں گے ہیئرز کو کہ جتنا بھی کیمیکل ان کے بالوں میں لگایا ہے کیراٹین کا وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے اچھا جب آپ کا بال اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جاتا ہے تو آپ کو کافی سارا سموک جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے بالوں میں سے کافی زیادہ دھواں نکل رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں سمجھ لیں آپ کو اس چیز کی گیرنٹی ہو جاتی کہ آپ کا بال اچھے طریقے سے ڈرائیڈ ہو گیا اور آپ کی جو آپ نے کیراٹین کی اپلیکیشن کی ہے وہ آپ کے بالوں میں پورے طریقے سے جو ہے وہ ڈرائی ہو چکی ہے بالوں کے اندر جا چکی ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسانی سمجھ آ رہی ہوں گی ڈرائیڈ آپ کا اچھا ہونا چاہیے پرفیشنل ڈرائیڈ اور پرفیشنل سٹریٹنر ہونے چاہیے یہاں پہ میں ریمنٹن کے ہی جو ہے وہ ڈرائیڈ یوز کر رہی ہیں اور ریمنٹن کے ہی سٹریٹنر یہاں یوز کروں گی کافی سارے لوگ کمنٹس میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈرائیڈ کون سا یوز کر رہے ہیں یا آپ لوگ سٹریٹنر کون سا یوز کر رہے ہیں سٹریٹنر تو ریمنٹن کے ہی بہت اچھے ہیں آپ لوگ بھی انہی پہ انویسٹ کیا کریں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ نے کیریٹنگ کے لیے اسپیشنی جو ہے اس طرح کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ نے سیپرٹ جو ہے وہ آپ نے آئیرن اور ڈرائیڈ الگ سے رکھ لینے ہیں اچھا جی ڈرائیڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سٹریٹنگ کا جو ہے وہ مرحلہ سٹارٹ ہے سٹریٹ ڈرائیڈ کرنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے دے رہے ہیں ایک ایک فلک کے اوپر جو ہے آٹھ سے دس دفعہ ہم لوگ آئیرن کریں گے اور ایسے ہی سیم سٹارٹ اوپر سے لے کے لیند تک جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے آئیرن کریں گے اور تسلی کریں گے کہ بالوں کے اندر جتنا بھی کیمیکل ہے وہ سو فیصد جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اچھا بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ گھر پہ ٹریٹمنٹ ہج سے کیا تو اس طرح کے ریزلٹس ہمارے جو ہے وہ کام میں نہیں آئے تو پہلی بات پھر سے وہی بول رہی ہوں کہ آپ یہ اتنے بھی آسان چیزیں نہیں ہیں کہ آپ لوگ انہیں گھر بیٹھے کر سکیں آئیرن پوری جان لگا کے کرنا پڑتا ہے ڈرائیڈ پورے طریقے سے کرنا پڑتا ہے اور پھر جو جو آپ کام کر رہے ہو تو اس کو بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کے آپ کا کام جو ہے وہ خوبصورت اور لانگ ٹائم تک چل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ گھر کے اوپر کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو مائنڈ کے اندر رکھ کے کریں کام تو پھر انشاءاللہ آپ کا کام بھی بہت اچھا ہو جائے گا نہیں تو آپ کو میں ایڈوائز یہی کروں گی کہ آپ لوگ کسی اچھے سالون پر جا کے ہی اس طرح کے ٹریٹمنٹ لیا کریں تاکہ آپ کے جو بال ہیں یہ بہت پیاری چیز ہے بال بار بار نہیں آتے ایک دفعہ حراب ہونے کے بعد جل جانے کے بعد بالکل بال پہلے جیسا نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ ہم لوگ آئرن اچھے طریقے سے کرنے کے بعد بھی اس کی دوبارہ چیک کر رہے ہیں ہیرز کو اور ایک دفعہ آئرن کرنے کے بعد دوبارہ بھی آئرن کر رہے ہیں اچھے طریقے سے چیک کر کے تو یہاں ان کا آئرن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لوگ ان کو واش کرائیں گے اور واش اس کے کیراٹین کے стیپ تھری سے ہم لوگ ان کو واش کرائیں گے اور نارمل تیمپریچر کے پانی سے ہی واش کروائیں گے کوئی گرم پانی یہاں یوز نہیں کریں گے اور بالوں کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں ان کو سٹیپ تھری کی اپلیکیشن کر کے پانچ سے سات منٹ کا سٹے دیں گے اور اس کے بعد ان کے بالوں کو دوبارہ واش کرنے کے بعد ہم لوگ سمپلی ڈرائے کریں گے کوئی بریش کے ساتھ میں ڈرائے نہیں دوں گی آپ دیکھیں گے کہ بال ڈرائے ہوتے ہوتے ہی بہت حبصورت اور سلکی سمود شائنی نظر آئیں گے آپ کو صرف ہم لوگ یہاں پہ ان کے ہیرز میں سیرم کی اپلیکیشن کریں گے برم موڈ کا سیرم ہی میں یہاں ان کو اپلائے کروں گی اور آپ اندازہ کریں کہ آپ نے جو ویڈیو کے سٹارٹ کے اوپر بالوں کی پوزیشن دیکھی تھی اور اب جو آپ لوگ بال دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ بہت حبصورت دیکھ رہے ہیں تو میری یہ ساری کوشش اور میرا یہ سارا کام اگر آپ کو پسند آیا ہے سمجھ آیا ہے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کا کام آپ کو کیسا لگا بہت سارے ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ بہت سارا کام آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ جب تک کے لئے اللہ حافظ جب تک کے لئے اللہ حافظ